اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے زبیدہ تاریخ المعروف زبیدہ آپا کے بتائے ہوئے چاند مشہور گھریلو ٹوٹ کے شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں ایوری لیٹسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے زبیدہ آپا ایک ہیلتھ بیوٹی اینڈ ککنگ ایکسپرٹ تھی جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ان کے ٹوٹکے آج بھی لوگوں میں بہت مقبول ہیں تو آئیے جانتی ہیں اگر جسم میں کئی کانٹا پیوست ہو گیا ہو اور نہ نکلتا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر اس جگہ پر باندھ لیں تھوڑی دیر میں کانٹا نکل جائے گا لیمو کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سوتے وقت چہرے پر لگائیں چہرے کی رنگت نکھر جائے گی اگر کان میں پانی چلا جائے تو ہرگز کوئی دوائی استعمال نہ کریں الٹے پاؤں چلیں کان سے پانی نکل جائے گا انگلیوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے دودھ میں تھوڑا سا بیسن حلدی اور لیمو ملا کر گھڑا میزہ بنا لیں اسے انگلیوں پر لگائیں چند دنوں کے استعمال سے انگلیوں کا کلر ساف ہو جائے گا اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پیئیں یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے نیم گرم سرسوں کے تیل میں ہم وزن ادرک کا پانی ملا کر مکس کر لیں اور بالوں کی جڑوں میں لگائیں بال گناہ بند ہو جائیں گے اگر جڑوں میں درد ہو تو روزانہ رات کو سونتے وقت ہڑیر کا مربع دو تانے نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھا لیں جڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو اپنی کھراک میں میتھی کو شامل کر لیں یہ خون میں شکر کی مقدار کم کرتی ہے اور جسم انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے اگر گیس یا حازمے کی شکایت ہو تو اجوائن کو پیس کر تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ دیں کھانے کے بعد آدھا چمچ استعمال کریں حازمے کے مسئل درست ہو جائیں گے جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ خجوریں استعمال کریں اس کے علاوہ لال چکندر کا استعمال بھی ان کے لیے مفید ہے اگر کمر میں درد ہو تو دیسی کیکر کے پتے جو نئے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر سائے میں خوش کر لیں پھر پیس کر سفو بنا لیں اور روزانہ ایک چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں کمر درد ٹھیک ہو جائے گا اگر آنکھوں کے گیت سیاہ ہلکے پڑ جائیں تو آلو کے دو ٹکڑے لیں ان کو ایک کب برہ والے تھنڈے پانی میں بھیگو دیں اس میں ایک کھانے کا چمچ شہر ملا لیں اور آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں اس کے بعد آلو کے ٹکڑے دس منٹ کے لیے آنکھوں پر رکھ دیں پھر اسی پانی میں روئی بھیگو کر آنکھیں ساف کر لیں ہفتے میں یہ عمل دو سے تین بار دورائیں ہلکے ختم ہو جائیں گے اگر چہرے پر بالوں کی زیادتی ہو تو نیاز بو کے پتے پیاس کے پانی میں رگڑ کر روزانہ اپنے چہرے کے بالوں پر لگائیں کچھ عرصہ استعمال کرنے سے بال ختم ہو جائیں گے اگر مسوڑے پھول گئے ہو تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں دن میں دو تین بار لگانے سے مسوڑوں کی تکلیف دور ہو جائیں گے اگر گلے میں سوزی شو اور ٹانسز بڑھ جائیں تو حلدی کو شہد میں ملا کر ٹانسز پر لگائیں بڑے ہوئے ٹانسز بیٹھ جائیں گے شہد کو سرکے میں مکس کر لیں اور اس کی کلیاں کریں دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے سیب کو کوٹ کر اس کا پانی نکال لیں اور اس پانی میں شہد ملا کر استعمال کریں ہر قسم کی خانسی فوراں دور ہو جائیں گے اپنے ٹوٹ برش کو پہلے لیمو کے رس پھر سوڈا بائی کاربونیٹ میں ڈیبو کر اسے دانتوں کو برش کریں دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھیں گے اگر کسی بھی وجہ سے پیروں میں درد ہو تو رات کو سونے سے پہلے پیروں پر زتون کے تیل کی مالش کریں درد دور ہو جائے گا اگر مو سے بدبو آتی ہو تو ارکے گلاب دو چائے کے چمچ لیمو کا رس ایک چمچ کو ملا کر روزانہ صبح کے وقت اور رات کو سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے مو کی بدبو دور ہو جائے گی اگر اس ویڈیو کے لیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو کومنٹ باکس میں ٹائپ کریں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں میرے تھینکس پر واشنگ